السلام علیکم الحمدللہ آج میں مدرسہ آنے تک ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے ماشاءاللہ جو ہماری کمیٹی کے رکن بھی ہے بڑی ذمہ داری سے انہوں نے آگے بڑھ کر یہ مدرسے کے باب الداخلے کی کمان کو گرانے سے بچایا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ میں میں افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں مدرسوں کے پیشے پڑھی بھی ہے اور یہاں کے سی ایم صاحب بھی ہمارے مدرسے کے دیکھنا چاہیے کہ مدرسے کی کوئی امارت ہے تو اپنے اختیار میں جتنے آپ کے پور سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایسے مساجد کے لوگ کام کرنے والوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا عمل نہ ہو جسے مدارس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بیچے نہیں پیدا ہو میں ہمارے کیسی آر صاحب سے بھی اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تو ہوم منسٹر ہیں آپ ہماری گزارش کو خبول کریے اور ان کو باند کیجئے کہ بھائی یہ مدرسہ ہے مدرسے کی کوئی چیز کو اگر آپ گرہیں گے تو ہیدر آباد میں فساد ہو جائیں گا اور ہیدر آباد میں مسلمانوں میں انتشار آ جائیں گا اس لیے آپ یہ چاہیے تھا کہ آپ مدرسے کے زمین کی آکے نہ صرف اپنے معاینہ کیجئے بلکہ ان کو ڈیریکشن دیجئے کہ یہ مدرسہ تعلوم ہیدر آباد مولانا آخیل صاحب کا لگایا ہوا ہے یہاں کی رتی رتی مولانا آخیل صاحب کے اپنے پسینے سے اور لوگوں کے ایک ایک گروپیے سے جمع ہوئی سو ہے یہاں کی نہ زمین یا کوئی مدرسے کا کوئی حصہ بغیر لوگوں کے مشورے کے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ توڑا جا سکتا ہے نہ بنایا جا سکتا ہے نہ حکومت کر سکتی ہے نہ عام آدمی کر سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھی آپ جو ہماری کمان کے اوپر یہ بلا ہماری جب سے آئی وی ہے ہماری ایک میڈم تھے یہاں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا ہم سے کہ آپ کی کمان کو ہم ڈسٹرپ نہیں کریں گے کمان کے بازو سے ہم راستہ نکالیں گے آج یہ وعدے پورے بھول گئے وہ اور کمرشیل یعنی روڈ برینڈنگ میں ہمارے مدرسے کی کمان کو لے لیا انہوں نے میں ہمارے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراں ان کو آپ یہ ہدایت دے کہ مدرسے کے طرف آپ نظر اڑھا کے نہ دیکھیں ورنہ ہیدر آباد کے نوجوان ہیدر آباد کے مسلمان انشاءاللہ اس مدرسے کے لیے آپ کی حکومت کو بھی اور آپ کو بھی دونوں کو بھی آپ کو وارننگ دے رہے ہیں میں کیونکہ ایک نمائندہ ہوں ایک حقیر آدمی ہوں اس وقت سے میں ان تمام کی گزارش آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ میری گزارش سنیے اور مدرسے کے تحافظ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریے اور اس کمان کو گرانے سے مدرسے کی شان خراب ہو جائے گی اور مدرسے کی ایک جو رونق ہے وہ ختم ہو جائے گی کام کو ہم کر سکتے ہیں میں عوام الناس سے بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میرے کو یعنی میری گزارش پر آپ نے اپنے لبائک کا اور کئی میسیجز آپ نے دے دیئے کہ ہم آج سکتے ہیں اب آپ تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں چار دن کا وقت دیئے ہیں چار دن کے اندر انہوں یہ بات کہہ رہے ہیں مگر انشاءاللہ چار دن کے بعد بھی وہ گریں گی نہیں اور جو بھی ہوں گا اللہ مالک ہے دیکھیں گے ہمیں اور اس کو گرانا بھی ہے تو کس انداز سے گرانا ہمارے انجینئر کو لگا کے پلر کھڑا کر کے کمان کو باقی رکھتے ہوئے اس پہ غور کریں گے کہ کاکنہ ہے اور ہمارے یہاں کے ذمہ داروں سے بھی اپیل ہے کہ وہ ان معاملات میں دلچسپی لے کے اس معاملے کو حل کریں السلام علیکم